ہیلو ایوریون میرا نام ہے ڈاکٹر محمد کاشف اور آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم بات کریں گے اپنے جو سٹروک کی پیشنٹ ہیں جو پارلیسس کے پیشنٹ ہیں ان کا ایک سوال آیا تھا کمنٹ دیکشن میں کسی نے بتایا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سر ہم کس طرح کی لیکویڈ ڈائیٹ جو ہے اپنے کھان پان میں ایسے شامل کر سکتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ایسے فائدہ دے جو ہماری ریکووری میں بہت زیادہ ایسے فائدے مند دوں دیکھیں تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیکویڈ ڈائیٹ لینا چاہیے دیکھیں جو بھی سٹروک کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کی کہیں نہ کہیں جو کھانے کی پرورٹی ہے کھانا چوئنگ کرنے کی چبانے کی پرورٹی ہے وہ اپنے آپ میں کچھ کم ہو جاتی ہے پرباویت ہو جاتی ہے تو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم بولتے ہیں کہ آپ جس طرح کے پہلے ہارڈ ڈائیٹ ایسے لیتے تھے روٹی ایسے کھاتے تھے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ آپ لیکویڈ ایسے ڈائیٹ لینا شروع کریں آپ تھوڑا ترل ڈائیٹ لینا شروع کریں اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ سر کس طرح کی لیکویڈ ڈائیٹ ایسے لینی چاہیے کونسی ایسے چیزیں لینی چاہیے جو مجھے جو ہے زیادہ اچھی اینرڈی دے سکے ساتھ میں میری باڈی کی سونٹھ بھی بڑھا سکے یا میرے جو برین کی جو پاور ہے اس کو بوسٹ کر سکے جو نیورو پلاسٹسٹی ہے بسیکلی اس کو بوسٹ کر سکے تو یہاں میں آپ کے سامنے کچھ چار پانچ سے آپشن بتاؤں گا جو آپ اپنی لیکویڈ ڈائیٹ میں ایسے شامل کر سکتے ہیں بسیکلی ان کو لے سکتے ہیں اپنے کھانے پینے تو سب سے پہلا یہاں پر ہے آپ کا ایلمنڈ ملک جیسے ہوتا ہے یا سویا ملک ہوتا ہے وہ آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ چیز لینے سے آپ کی جو برین کی ہیلتھ ہے آپ کی جو باڈی کی ہیلتھ ہے وہ تھوڑا سا اچھا رہے اس کے بعد میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ مشروع کا سوپ لے سکتے ہیں مشروع کے سوپے بہت زیادہ سے پروٹین ہوتا ہے اگر کسی کے شرین میں پروٹین کی کمی رہی ہے تو وہ ایک سوپ کے آپشن میں مشروع سوپ کو لے سکتا ہے ساتھ میں کہ مسور کی دال کا سوپ وغیرہ یا مکس ایسے ویچ کوئی سبزی ملا کے یا ساتھ میں دالیں ملا کے اس طرح سے آپ کوئی ایک سوپ بنا کے وہ بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں ایک الگ سے پوائنٹ یہاں پر ہے کہ آپ ساتھ میں اگر کوئی جوز اسے شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیرٹ کا جوز یا آپ ساتھ میں پائنیپل کا جوز بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کی نہ صرف آپ کے برین کو بلکہ آپ کے جو باڈی کی ہیلتھ ہے کچھ پیشنٹ کیونکہ ایسے شکایت کرتے ہیں کہ سر میرا جو ہاتھ ہے اس کی ماس پیش بہت زیادہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کمزور ہو گئی ہیں شرنک ہو گئی ہیں تو آپ جب اس طرح کی ڈائیٹ لیتے ہیں لیکویڈ ڈائیٹ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو پروٹین کی یا جو اور وائٹامینز ہیں یا اور جو آپ کے لیے ضروری جو پوشک تتو ہیں ان کی ماترہ اچھے خاصی ہوتی ہے باڈی کو ڈائیجسٹ کرنے میں اس کو پچانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے تو جتنے ایسے ہمارے پیشنٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے کہ پیشنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹکن سو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اچھا خاصا پروٹین دیتا ہے جو آپ کے مسل ماس کو ایک طرح سے بنانے کے لیے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے آپ کے برین کی آپ کے مالیا کے آپ کی باڈی کے ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یا جو آج کل جو سبزیوں کا ایسے ہری سبزیوں کا سیزن ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہری سبزیوں میں اچھی ماترہ میں آئرن ملتا ہے تو اس طرح کی سبزیوں کو آپ ملا کے ایک سوپ بنا سکتے ہیں کوشش کریے کہ ٹماتر کا سوپ آپ نہ لیں جو ایسے ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو اکثر منا کرتا ہے کہ آپ ٹماتر کا سوپ نہیں لیں گے لیکن جو سبزیاں ایسے روٹین میں چل رہی ہیں جو موسمی سبزیاں ہیں ان کے سوپ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو آپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں لیکوڈ ڈائیٹ بیسیکلی لے سکتے ہیں اس کو آپ شامل کر کے تھوڑا سا آپ اپنی باڈی کی ہیلتھ کو اپنے برین کی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی کے وہ پیشنٹ جنہیں سویلوئنگ میں پرابلم ہوتی ہے مطلب کھانے کو ایسے کہ نگلنے میں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے تو وہ پیشنٹ خاص طور سے لیکوڈ ڈائیٹ کو اپنے ایک فوڈ پیٹن میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی اچھی کھانے کو نگلنے کی ایک عادت نہیں ہے تو نورمل جو ایسے پیشنٹ ہیں وہ بھی لیکوڈ ڈائیٹ لے سکتے ہیں وہ بھی سوپ وغیرہ لے سکتے ہیں بھلے ہی ان کی نگلنے والی ایسے دکت نہ ہو کیونکہ جب آپ لیکوڈ ڈائیٹ لیتے ہیں تو اس کی اپنی ایک ساندرتہ ہوتی ہے اپنی کانسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس میں جو ایلیمنٹ ہیں ان کو آپ کو پچانے میں زیادہ دکت نہیں ہوتی لیکن خاص طور سے جن پیشنٹ کو نگلنے میں دکت ہے وہ پیشنٹ تو لیکوڈ ڈائیٹ لیں گے ان کے لیے زیادہ بہتر آئے گا اس ویڈیو کے ذریعے پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں جو لیکوڈ ڈائیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے کوشش کریے کہ اپنے اس کو روٹین میں رکھے especially جو پیشنٹ ہیں جو جن کو کہ نگلنے میں ایسے دکت آتی ہے ساتھ میں اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کے لیے ہر سمیں اپلپت ہے دھنیواز